بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا نووہ سٹی کی آپ کو معلوم ہے کہ ایک غیر کلونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جس کا نام ہے نووہ سٹی اس کے پیچھے جو سیاست دانے آپ کو بہت خوبی علم ہے کہ وہ کون ہیں وزیر حوابازی غلام سرور خان ان کے سابزادے ان کے ایک اسسسٹنٹ ہیں اور دیگر ان کے جتنے بھی وہاں پہ ہلکہ احباب ہے وہ سارے اس میں ملویس ہیں اس غیر کلونی ہاؤزنگ سوسائٹی کو اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک سیول اوییشن آتھالٹی کا غیر کلونی طریقے سے اس ہاؤزنگ سوسائٹی کو نو سی بھی جاری کیا گیا تھا لیکن ابھی تک نووہ سٹی کو راول پنڈی ڈیویلیپنٹ اتھالٹی نے این نو سی نہیں دیا نوہ سٹی کی انتظامیہ نے رنگ روڈ کے نام پر بھی اچھی خاصی لوٹ مار کی ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی پلر کھڑا ہوا تھا لیکن اس کی جو بیس ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو چکی ہے کیونکہ نوہ سٹی ایفیکٹیز کے نام سے ایک گروپ بھی تخلیق کر دیا گیا ہے اور جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں انہوں نے لبکشائی شروع کر دیا ہے اور سب سے پہلے جو ایک فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ آئی تھی نوہ سٹی کے حوالے سے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس شخص کا نام بابر ہے بابر سہیل وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپریل دوزار اکیس میں سکائی مارکیٹنگ کے ذریعے نوہ سٹی میں فائل خرید دی اس کے بعد مجھے ایک نالجمنٹ لیٹر ملا لیکن ابھی تک مجھے فائل نہیں ملی اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سکائی مارکیٹنگ والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کسی فراڈ کا حصہ نہیں ہوتے لیکن جب ان کو معلوم ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جس کے پاس نو سی نہیں ہے وہ غیر قانونی طریقے سے عوام سے پیسے اکٹھے کر رہی ہے ورسیس پاکستانیوں کو لوڈ رہی ہے لیکن اس کے باوجود سکائی مارکیٹنگ ہو گیا فائب جی ہو گیا بی ایم ای ہو گیا یہ ان کے وہ ڈیلرز ہیں جن کے ذریعے جو عوام ہیں انہوں نے نوہ سٹی کی فائلیں خریدی یہاں پہ آپ کو ایک اہم اور سب سے اہم خبر یہ دوں گا کہ جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوائٹی بلیو ورلڈ کے ایک جالی کرنل تھے جن کی اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا ساکیب راجہ ان کا نام ہے وہ اب نوہ سٹی میں بیٹھ کے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کیونکہ ان جو متاثرین ہیں جب میری ان سے بات ہوئی تو انہیں نے کہا جی ہم دفتر بہت دفعہ گئے ہیں نوہ سٹی کے ہیڈ آفیس گئے ہیں لیکن وہاں پہ ساکیب راجہ اور ایک انہوں نے نام بتایا میجر اٹائیٹ فہیم صاحب انہوں نے ہماری ملاقات کسی سے نہ ہونے دی اور وہ ہمیں لولی پاپ دے کے وہاں سے واپس بجوا دیتے ہیں اب ساکیب راجہ کی ہسٹری آپ سب کو اگر نہیں معلوم تو ہم نے آلریڈی ساکیب راجہ کے اوپر پروگرام کی ہیں کہ یہ ایک دفعہ کھانا سٹی میں آیا تھا اور وہاں پہ اس نے اپنا انٹروڈیکشن کروایا تھا کہ وہ کرنل ہے حالانہ کہ وہ کرنل نہیں تھا اور اس نے یہاں تک ایک نوجوان کو یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارا انگوٹھا کاٹ کر لے جاؤں گا اگر تم نے سائن نہ کیے کہ اس قدر یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں یہ اس طرح باتوں میں انسان کو لپیٹتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار ان سے اچھا ان سے سچا اس دنیا میں کوئی شخص ہے ہی نہیں لیکن ساکیب راجہ سے یاد آیا کہ ساکیب راجہ اپنے آپ کو متعارف کرواتے تھے تھے وہ کرنل ہے حالانہ کہ وہ جالی کرنل تھے اور ان کو پھر اس حوالے سے تفتیش کیلئے اٹھایا بھی گیا تھا اور دو تین دن وہ غائب بھی رہے وہ خوبی جانتے ہیں لیکن بات ہو رہی تھی نووہ سٹی کے ایفیکٹس سے جو فیس بک کے اوپر ایک پوست آئی ہے وہ پوست جو کی ہے وہ بابر سہیل صاحب نے کی ہے اذا آپ پوست بھی یہ دیکھ سک رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ہائی نووہ فیملی hope everyone is good i want to discuss on issue of if anyone else is facing the same please contact with me so we could put collective effort i purchased five marla plot of nova society was back in april 2021 through sky marketing blue area islamabad i received acknowledgement letter from nova which i received from sky marketing after five months no more than ten months have been passed but i did not get my plot files اب ناظرین یہ جب انہوں نے پوست کی فیس بک کے اوپر nova city کا ایک پیج بنا ہوا تھا وہاں پہ اور انہوں نے target کیا کہ ظاہری بات ہے اب ہر انسان جب حلال کماتا ہے اس کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اپنے اہل خانہ کا سر چھپانے کے لیے کوئی چھت مل جائے اب sky marketing کے حوالے سے جب میں نے بابر سحیل صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا جی میں نے بہت دفعہ ان کے آفیس میں گیا ان کا جو کسمر سپورٹ ان کا نمبر ہے وہاں پہ کال کی لیکن ہر دفعہ مجھے لالی پاپ دیا جاتا رہا اور جب میں نوہ کے ہیڈ آفیس گیا اپنی فائل کے متعلق پتہ کرنے کے لیے تو معلوم ہوا کہ یہ سارا کچھ sky marketing والے کر رہے ہیں ان کا یہ facebook کے اوپر جو پوسٹ تھی اس کے بعد اس میں بہت زیادہ لوگ involve ہو گئے بہت زیادہ effective بھی involve ہو گئے حتیٰ کہ کچھ جو sky marketing کے ظاہری بات ہے ہر انسان کو نوکری پیاری ہوتی ہے وہ لوگ بھی آگئے اور ان میں سے ایک جو خاتون تھی انہوں نے ان کو اس طرح thread کیا کہ یہ آپ جس طرح کر رہے ہیں ہم آپ کے خلاف legal action لے گئے جبکہ ایک اور نوجوان نے یہ کہا کہ یہ right way نہیں ہے آپ یہاں پہ آکے ہماری sky marketing کو ان کی جو عزت ہے وہ دعو پر لگا رہے ہیں اس طرح کی worlding use کی گئی ہے بہت تحریری جو ہے لمبی چوڑی تحریر تھی لیکن ہوا پھر کیا کہ sky marketing والوں نے بابر سحیل صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے پہلے تو thread کرتے رہے پھر منت سماجت کر کے ان کی وہ post delete کروائی گی اور ان کو کہا گیا جی آپ کو file deliver ہو جائے گی لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ نوہ city کے پاس اتنی زمین نہیں ہے جتنی وہ file print کروا رہے ہیں جتنے بھی لوگ جتنے بھی ممران جتنے بھی شہری جنہوں نے capital جمع کروایا ہے ابھی تک ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کا plot کہاں پہ ہوگا a block میں ہے b میں ہے c میں ہے d میں ہے کہاں پہ ہے صرف ہواوں میں plot ہے اور آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ جب نوہ city launch ہوئی تھی تو اس وقت جتنے بڑے بڑے انویسٹرز تھے انہوں نے یہاں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور ہمارے تک تو یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے جو ان کے marketing کرنے والے جو companies ہیں ان کو بھی انہوں نے اچھا خاصا فائدہ دیا ہے کیونکہ اب تو بات یہ آگیا ہے کہ ایک ابو بکر نامی ایک نیا کردار سامنے ہے جو youm marketing ہے اس حوالے سے معلوم ہوئے کہ وہ بھی نوہ city کی کروڑر میں یہ فائلیں فروغ کر کے رفو چکر ہو چکے ہیں اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ sky marketing والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی fraud کا حصہ نہیں ہے نہ ہی ہم کسی fraud company کی marketing کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا sky marketing والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نوہ city غیر قانونی ہے کیا sky marketing والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جتنی فائلیں فروغ کی جاری ہیں اتنی ان کے پاس زمین نہیں ہے کیا sky marketing والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم لوگ فائلیں تو فروغ کر رہے ہیں لیکن کسی کو فائل نہیں دے رہے اب یہ صرف ایک شخص نہیں اس کے بابر سحیل کے علاوہ بہت سے اور لوگوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے بلکہ فیس بک کا ایک کمنٹس بھی دکھاتا ہوں جس میں ایک نوجوان نے sky marketing کے حوالے سے جو کچھ ٹھک ہے یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ sky marketing کو کن الفاظ میں یاد کر رہا ہے اب یہاں پہ 5G ہے یا بی ایم ای ہے اب یہ کمپنیاں بسیکلی یہ ٹوٹلی ایک گورک دندہ ہے یہ behind the screen یہ سارے ایک ہیں انہوں نے ایک ہی plan بنایا ہے کہ عوام کو لوٹنا ہے اور وہ اپنی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ پیچھے سیاسی پشت پنائی ہے سرور خان صاحب ان کے سابزادے بھی اس نووہ سٹی میں انوالو ہیں اور سارا جو plan بنایا گیا تھا ہمارے تک یہ بھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ یہ plan جو ہے یہ ایک society کے office میں جہاں پہ پی ٹی آئی سیکریٹیریٹ ہے جہاں پہ سرور خان صاحب کے سابزادے بیٹھتے ہیں وہاں پہ یہ plan بنایا گیا تھا اس کے بعد ایک event organize کیا گیا اس میں سرور خان صاحب خود بھی گئے ان کے سابزادے بھی گئے اور وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ پاکستانی عوام جب دیکھتی ہے کہ سیاستداران اگر جو بھی سرمنی ہو رہی ہے وہاں پہ آ رہے ہیں مارکیٹنگ کا فنکشن ہے تو ظاہری بات ہے اس میں کچھ ہوگا لیکن اس کے بعد جو وہ لوگ تھے جو سیاستدان تھے جن کی بیگ تھی وہ تو اربربے حکم آ چکے ہیں اب نوہ سٹی کے جو مالک ہے وہ اس سے پہلے واک اینڈ میں ایک سوسائٹی میں ہوتے تھے لیکن آپ کو اس حوالے سے بھی ہم مزید بھی بتائیں گے کہ جو نوہ سٹی ہے اس نے ابھی تک کتنی فائلیں فروغ کر چکی ہیں اور کتنا کچھ فراد کیا گیا ہے کیونکہ ابھی تو یہ شروعات ہے کہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے کہ ابھی نوہ سٹی کے ایفیکٹس کا گروپ بنا ہے اب آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی کچھ تو لوگوں نے رابطہ کر کے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس نوہ سٹی کی ایچ اینڈ ایوریٹھنگ ہے کہ نوہ سٹی کیسے بنائے گی نوہ سٹی کو جو سیول ایوییشن اتھارٹی کے اینڈ او سی تھا وہ کیسے دلوایا گیا راولپنڈی ڈیویلیمیٹ اتھارٹی ان کو اینڈ او سی کیوں نہیں دے رہی کیونکہ یہ صرف ہواوں کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس میں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستانیوں سمیتھ جو اورسیز پاکستانی ہے ان کا بھی اربور پہ ڈوب جائے گا جس طرح بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی میں ساکیب راجہ لوگوں کو چونہ لگاتا تھا اسی طرح ساکیب راجہ اب نوہ سٹی میں بیٹھ کے عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے اب جو ایفیکٹیز ہیں نوہ سٹی کے انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ اگر ان کو فائلز نہیں دی جاتی تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے اور جو بھی نوہ سٹی کی انتظامی ہے ان کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کروائیں گے اس حوالے سے ایک پروٹیسٹ بھی کیا جائے گا نوہ سٹی کے حوالے سے مزید تفصیل آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ